جنگ ستمبر کے شہدہ اور غازیوں کو سلام ملک پھر میں یوم دفاع آج بنایا جا رہا ہے دشمن کے ناپاک ارادوں کو ملیہ میٹ کرنے کا اہد پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ جنرل ہیڈکوارٹرز راولپنڈی میں مرکزی تقریب کی تیاریاں مکمل سپاس آلار کی شرکت بھی شیڈیو یوم دفاع مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے چاک چوبت دستے نے گارڈز کے فرائش سنبھال لیے مہمان خصوصی ائر وائس مارشل محمد کیسر جنزوہ کی مزار قائد پر حاضری پاتیہ خوان نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں یادکار شہدہ پر یوم دفاع کے حوالے سے خصوصی تقریب نیول چیپ ایڈمیرل محمد امجد خان نیاسی مہمان خصوصی تھے تقریب میں افسران سیلرز اور شہدہ کے ورسان نے شرکت شہدہ کے خاندانوں کے حوصلے کو خراج تحسین افواج پاکستان نے قوم کی مدد سے دشمن کو ہر محاصل پر شکست دی یوم دفاع پر صدر مملکت کا پیغام آج دشمن کے حسائم خاک میں ملانے کا دن ہے شیرمن سینٹ پاک فوج اور غیور عمام اپنی جان ملک پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید شہدہ غازیوں اور ان کی فیملیز کی قربانیوں کو خراج عقیدت ان سے جڑے تمام رشتوں کو بھی سلام یوم دفاع کے حوالے سے مختصر دورانیے کی نئی ویڈیو چاری شہدہ پاکستان ہمارا فخر ہے بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا ٹویٹ ملکی دفاع ہر لمحہ مضبوط سے مضبوط تر خودہ نحساری کا سفر جاری دوہزار اکیس کے دوران مسائل تجربات شاہین غسنوی اور بابر کروز کی دشمن پر دھاک جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس جی ایف سیونٹین تھنڈر کی گھنگرت سے بھی حیبت تار کرونا کے بار جاری چوتھی لہر مزید ستاون جانے لے گئی ملک پر میں ہلاکتوں کی تعداد چھبیس ہزار دو سو بتیس ہو گئی چوبیس گھنٹے کے دوران تین ہزار چھہ سو تیرہ نئے مریضوں کا اضافہ مصبت کیسز کی شراط چھہ آشاریہ تین دو فیصد ریکار پانی کی تقسیم کے معاملات اور صوبوں کے مسائل پر غور کے لیے مشترکہ مفادات کاؤنسل کا اجلاس آج طلب وزیراعظم صدارت کریں گے چاروں وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء بھی شرکت کریں گے ارامن اور مستحکم افغانستان خطے کے اہم ترین مفاد میں ہے جامع سیاسی تصفیہ ہی بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کا بہترین جاستہ عالمی برادری معاشی بحالی اور تعمیر نو میں افغان عوام کی مدد کرے وزیراعظم امدان خان کا امیر قطر سے ٹیلیفان ایک توابطہ سعودی عرب اور ابودابی کے ولی اہد کو بھی ٹیلیفان باہمی دلچسپی کے امود پر بھی تباتلہ خیال پنشیر میں جیت کا یقین ہے پنشیر نئی افغان حکومت کے زیر انتظام بھوکا مضاہمتی فورس مذاکرات کی ناکامی کی ذمہ دار جس نے پرامن حل کے لیے باتچیت کا موقع گوا دیا طالبان رہنما احمد اللہ واسق کی چینی میڈیا سے گفت کر طالبان نے پنشیر کے گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا طالبان کا صوبے کے تمام ساتھ ازلا کا کنٹرول سنبھالنے کا دعویٰ احمد پسود کے ترجمان اور ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ کے بھانجے فہین دشتین مارے گئے مضاہمتی فورس کے تین اہم کمانڈرز جنرل عبدالودود، منیب امیری اور گل حیدر بھی ہلاک افغان علماء کانسل کا فاری جنگ بندی پر صورت ملہ عبدالخنی برادر کی اقوام متحدہ کے وفد سے ملاقات یو این انڈر سیکرٹی جنرل کی دنیا سے افغانستان کی مدد کی اپیل وفد نے درپیش مسائل پر مدد کا وعدہ کیا ہے نائب امیر نے یو این مشن کو معاونت کی یقین دہانی بھی کرائی ترجمان سہیل شاہن اور ٹوکیو پیر آلمبکس کے گولڈ میڈلسٹ ہیدر علی وطن واپس پہنچ گئے قومی ہیرو کا لاہور ائرپورٹ پر وزیر اکھیل پنجاب رائے تیمور خان اور پنجاب سپورٹ سپورٹ کے دیگر عہد داران نے فرط تپاک استقبال کیا